پاکستان کا جگرافیائی منظر نامہ ایک عظیم داستہ ہے ہمالیہ کراکرم اور ہندو کش کے بلاندو بالا پہار گہری وادیاں اور بہتے دریا اسے دنیا کا منفرد خطہ بناتے ہیں یہ ناہموار علاقے صدیوں سے نقل و حامل رابطوں اور معاشی ترقی کے لیے بڑا چیلنج رہے ہیں لیکن پاکستانی انجینرز نے ان چیلنجز کو سرنگوں کے ذریعے مواقع میں بدل دیا یہ سرنگے صرف پتھر اور کنکریٹ کے دھانچے نہیں بلکہ ترقی رابطوں اور انسانی آزم کی علامتیں ہیں آج ہم آپ کو پاکستان کی پانچ بڑی ٹرنلز کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف فاصلوں کو سمیٹتی ہیں بلکہ معاشی ترقی سیاحت اور زندگی کے میار کو بہتر بناتی ہیں یہ سرنگے چین پاکستان اکسادی رہداری سی پیک جیسے عظیم منصوبوں کا بھی حصہ ہیں پہلے نمبر پر خیبہ پختون خان کے ہندو کش پہاڑوں میں واقع لواری ٹرنل جو 3118 میٹر کی بلندی پر پاکستان کی سب سے طویل روڈ ٹرنل ہے یہ 10.4 کلومیٹر طویل سرنگ چترال کے لوگوں کے لئے کسی نعمت سے کام نہیں یہ چترال کو دیر پشاور اور ملک کے دیگر حصو سے جوڑتی ہے لواری ٹرنل کی تعمیر سے پہلے چترال ہر سال 6 ماہ تک بروباری زمینی تودوں اور برفانی توفانوں کی وجہ سے دنیا سے کٹ جاتا تھا لواری پاس جو چترال کو دیر سے جوڑتا تھا اپنی تنگ سڑکوں، کھڑی چڑھائیوں اور خطرناک مونوں کی وجہ سے جہنم کی سڑک کہلاتا جبکہ نومبر سے مئی تک مکمل طور پر بند ہو جاتا تھا ریائشوں کو یا تو خوراک، ادویات اور اندھن زخیرہ کرنا پڑتا تھا یا پھر افغانستان کے خطرناک راستوں سے گزرنا پڑتا جہاں ہر سال تودوں کی وجہ سے جانی نقصان ہوتا تھا لواری ٹرنل کا خیال اسی چیلنج سے نمٹنے کے لئے پیش کیا گیا ابتداء میں اسے ریلوے سرنگ کے طور پر منصوبہ بنایا گیا تھا اور 1975 میں سابقا وزیر آزم ظلفکار لی بھٹو کے دور میں اس کی تعمیر شروع ہوئی لیکن فانڈز کی کمی نے 1976 میں کام روک دیا 2005 میں منصوبہ دوبارہ شروع ہوئی اس بار پروجیکٹ روڈ ٹرنل کے طور پر تھا جس پر 2013 کے بعد نمائیاں پیش رفت کی گئی اور جولائی 2017 میں یہ سرنگ مکمل ہوئی جبکہ اکتوبہ 2017 میں اسے مکمل طور پر ٹریفک کے لئے کھول دیا گیا یہ ٹرنل نیشنل ہائیوے آتھارٹی این ایچ اے اور جنوبی کوریائی کمپنی سنبو کے تعاون سے بنائی گئی یہ سرنگ 26.954 بلین روپے یعنی 93 ملین ڈالر کی لاغت سے مکمل کی گئی اس میں دو حصے ہیں آٹھ شہرہ پانچ کلومیٹر کی مرکزی سرنگ اور ایک شہرہ نو کلومیٹر کی سانوی سرنگ جو نیو آسٹریان ٹرنلنگ میتھر سے بنائی گئی اس سرنگ کی چوڑائی 7.6 میٹر اور انچائی 7 میٹر ہے یہ این فورٹی فائیو نیشنل ہائیوے پر واقع ہے جو نو شہرہ مردان مالکان چکدرہ اور چترال کو جوٹتی ہے ٹرنل کی تعمیر کے بعد چترال اور پشاور کے درمیان چودہ گھنٹو کا سفر اب صرف سات گھنٹو میں ممکن ہے بھاری گاڑیوں کی عام درافت مربل اور گرنائٹ کی سنت کو فروغ ملا جیسے چار ہزار نوکریاں پیدا ہوئیں چترالی دستکاری جیسے چترالی ٹوپی اور کڑھائی کو نئی مارکیٹو تک رسائی ملی کلاش وادیوں جیسے بمبوریت اور رامبور میں سیاہوں کی تعداد اٹھارہ ہزار سے زائد ہو گئی سردیوں میں خوراک ادویات اور اندھن کی کلت ختم ہوئی جسے قیمتیں کم ہوئی جبکہ سی پیک کے تحت چترال کو پاکستان افغانستان تاجکستان روٹ سے جوڑنے والی یہ سرنگ وستی ایشیا اور چین کے ساتھ تجارت کا مرکز بنا سکتی ہے لواری سرنگ نہ صرف ایک راستہ بلکہ چترال کے لوگوں کے لئے ترقی کا نیا دروازہ ہے یہ سرنگ سیکیورٹی کی صورتحال کو بھی بہتر بناتی ہے کیونکہ فوجی نکل و حرکت اب آسان ہو گئی ہے دوسرے نمبر پر پاکستان چین دوستی ایٹرنل جو کراکرم ہائیوے پر سات کلومیٹر سے زیادہ طویل پانچ سرنگو کا سلسلہ ہے موزے ناظرین چار جنوی دوہزہ دس کو ہنزا وادی کے گوجال علاقے میں اتاباد گاؤں کے قریب ایک بڑی لینڈ سلائڈنگ ہوئی یہ مقام اسلام با سے ساسو ساٹھ کلومیٹر اور کریمہ با سے چودہ کلومیٹر اوپر ہے اس لینڈ سلائڈنگ نے دریاہ ہنزا کے بہاؤں کو روک دیا جسے اتاباد جھیل وجود میں آئی اس تباہی میں بیس افراد ہلاک ہزاروں بے گاروے اور کراکرم ہائیوے کا چوبیس کلومیٹر حصہ زیرہ آپ چلا گیا پانچ ماہ تک دریاہ کا بہاؤں رکا اور جھیل کی گہرائی ایک سو نو میٹر اور لمبائی چودہ کلومیٹر تک پہنچ گئی اس سے پاکستان اور چین کے درمیان تجارت اور سفر مند کتا ہو گیا مقامی لوگوں اور مسافروں کو کشتیوں پر انحصار کرنا پڑا جو خطرناک اور عارضی حل تھا اس صورتحال نے اتاباد سرنگ منصوبے کی بنیاد رکھی نیشنل ہائیوے ایتھارٹی اور چائنہ روڈ اینڈ بریج کارپوریشن نے ملکر دوہزار بارہ میں یہ منصوبہ شروع کیا ساڑھے تین سال کی محنت کے بعد چودہ ستمبر دوہزار پندرہ کو اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے اس منصوبے کا افتدا کیا منصوبے کی علاقہ دو سو پچھتر میلے انڈالہ رائی تھی یہ پانچ سرنگیں جو مجموعی طور پر سات کلومیٹر سے زیادہ لمبی ہیں ہنزہ وادی کے ناہموار علاقے سے گزرتے ہیں جو سمندر سے دوہزار پانچ سو میٹر کی بلندی پر واقع ہیں شامل ہے موزد ناظرین زلزلے کے خطرے ساخت موسم اور جوگرافیائی ادہ میں استحقام نے تعمیر کو مشکل بنا دیا تھا لیکن پاکستانی اور چینی انجینرز نے دن رات کام کر کے ان رکاوڈو پر قابو پایا بلاسٹنگ اور ڈریلنگ تقنیق سے یہ سرنگیں بنائے گی جو ناہموار چٹانوں کے لئے موصر ثابت ہوئیں اتابا جھیل نے سیاحت کو فروگ دیا فروزی پانی پر کشتی رانی اور جیٹ سکیٹنگ نے ہنزہ کو سیاہوں کی جنت بنا دیا دوہزار پندرہ میں گلگت بلتیستان میں چھے سے آٹھ لاکھ سیاہ آئے جیسے نئے ہوتلز ریزارٹس اور کاروبار وجود میں آئے مقامی ماہی گیروں کے لئے مچھلی پکڑنے اور وارٹر سپورٹس کے نئے مواقع پیدا ہوئے یہ سرنگیں سی پیک کے تیرچین اور پاکستان کے درمیان تجارت کو مضبوط کرتی ہیں خاص طور پر خوشک بندرگاہوں تک رسائی کے لئے جبکہ سرنگیں خود ایک صحیحاتی مقام بن گئی ہیں جو جدید انجینرنگ اور قدرتی خوبصورتی کا انتظیات پیش کرتی ہیں تیسری نمبر پر کلر کاہار ٹرنال جو پنجاب کے ایم ٹو موٹر وی پر موجوزہ دس کلومیٹر ترویل منصوبہ ہے یہ سرنگ سارٹ رینج کے خطرناک حصے کو بائی پاس کرے گی ایم ٹو موٹر وی جو تین سو پچھتر کلومیٹر طویل ہے یہ لاہور اور اسلام آباد کو جوڑ دیا اور ایشہ کے اہم موٹر وی میں سے ایک ہے لیکن کلر کاہار کا سارٹ رینج حصہ اپنی تیز ڈھیلوانوں تیز موڑوں اور مشکل جگرافیائی حالات کی وجہ سے بدنام ہے ٹریفک پولیس کے مطابق اس علاقے میں تین سو پچاس سے زیادہ حادثات اور دو سو سے زیادہ اموات ہوئیں جو اسے موٹر وی کے خطرناک حصوں میں سے ایک بناتا ہے کلر کاہار سرنگ کا خیال حفاظت کے لئے پیش کیا گیا نیشنل ہائی وی آتھارٹی این ایچ اے نے دسمبر دوزار چوبیس میں اس کی فیزبلیٹی سٹڈی مکمل کی سالٹ رینج کی تل چھٹی چٹانوں اور نمک زخیر نے تعمیر کے چیلنجز پیش کیے لیکن سٹڈی نے خطے کے استحکام کا جائزہ لیا مرسوبے کا مقصد خطرناک موڑوں اور ڈھیلوانوں کو بائی پاس کر کے حادثات کی شرعہ کم کرنا لاہور اور اسلام آباد کے درمیان سفر کا وقت پچیس سے پینتیس منٹ کمی جبکہ زری مسنوات کی ترسیل تیز اور محفوظ کر کے پنجاب کے زری شعبے کو فیدہ پہنچانا شامل ہے سورینکا ٹوین ٹیوب ڈیزائن ہوگا جس میں ہر سمت کے لئے الاغ لین ہوگی جدید وینٹیلیشن، الودگی سینسر، ایمرجنسی، فون اور روشنی کے نظام شامل ہوں گے دسمبر دوہ در چوبیس تک فیزبلیٹی سٹڈی مکمل ہو چکی ہے پروجیکٹ ڈیزائن اور عمل درامت کے لئے کنسلٹینٹ کی تقریری کی طرف بڑھ رہا ہے یہ منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پی 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 مرڈل کے تحت تعمیر کیا جا سکتا ہے چوتھے نمبر پر کوہارٹ ٹرنل یا پاک جاپان دوستی سرنگ جو خیبر پختونخواں میں انڈس ہائیوے این فیفٹی فائیو پر ایک شرہ آٹھ کلومیٹر طویل ہے یہ کوہارٹ کو درہ آدم خیل سے جوڑتی ہے جو دوزار تین میں جاپان بینک فار انٹرنیشنل کارپوریشن جے بی آئی سی کی مالی مدد سے مکمل ہوئی کوہارٹ پاس اپنی تنگ سڑکوں تیز موڑوں اور کھڑی چڑھائیوں کی وجہ سے خطرناک تھا ہر سال تقریباً تیس جانے زائے ہوتی تھی اور بڑی گاڑیاں جیسے ٹرک اس سے گزر نہیں سکتے تھے سرنگ نے پشاور اور کوہارٹ کے درمیان فاصلہ چھے کلومیٹر کم کیا اور سفر کا وقت تین گھنٹوں سے ایک گھنٹہ ہو گیا صرف دوہزار تین سے دوہزار پان تک ٹریفک ایک لاکھ داس ہزار سے ایک لاکھ نوے ہزار گاڑوں تک بڑی بڑے ٹرکوں کی تدہ دوہزار پان سو سے آٹھ ہزار پان سو ہو گئی اور حدثات کی شرعہ کم ہوئی کوہارٹ کے قریب سیمیٹ فیکٹریوں کو خام مال کی ترسیل آسان ہوئی جیسے سنتی ترقی کو فروغ ملا جاپانی فرم تائیسی کارپریشن ہے انیس سنے نانوے سے دوہزار تین تک چھے اراب روپے یعنی سو میلین ڈالر کی لاغہ سے یہ سرنگ بنائی اس میں جاپانی ٹرنلنگ ٹیکنالوجی نے سخت چٹانوں سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کیا مقامی لوگ اسے کالا سراہ کہتے ہیں جن کے مطابق یہاں بوتانی سائے اور سرگوشہ سنائی دیتی ہیں دوزر سترہ میں ایک ٹرک ڈرائیور اسلام نے سفید لباس والی عورت دیکھی جس کی وجہ سے اس کی گاڑی حادثے کا شکار ہوئی کوچھ اسے قبرستان پر سرنگ بننے سے جوڑتے ہیں جبکہ شکوک و شباہ دور کرنے والے لوگ اسے تھکاوٹ یا ناکس روشنی سے منصوب کرتے ہیں پانچویں نمبر پر خوجک سرنگ جو پلوچستان کے توبہ اچک زائی پہاڑوں میں تین شہرہ نو سو بارہ کلومیٹر طویل ہے یہ کوئٹا چمن ریلوے لائن کا حصہ ہے جو 1891 میں برطانوی دور میں بنائے گی اپنے وقت کی دنیا میں چوتھی طویل سرنگ تھی جسے ایشیا کا عجوبہ کہا جاتا تھا انیسویں صدی کے دوران برطانویوں نے روس کے خطرے سے نمٹنے کے لئے سکھر سے کندھار تک ریلوے لائن بچھائی خوجک پاس ایک بڑی رکاورت تھا 14 اپریل 1888 کو سرنگ کی تعمیر شروعی اور پانچ ستمبر 1891 کو پہلا بھاپ انجن اس سے گزرا ایشین کانکنوں سکھ بڑھائیوں بنگالی میماروں نے انگلیڈ سے درامہ شدہ سامان سے یہ سرنگ بنائی پانی سے بھری چٹانے اور محدود مشینری نے کام کو مشکل بنایا جیسے 800 مزدور ہلاکوے دماغہ خیز مواد کا بڑے پیمانوں پر استعمار اس وقت کی جدید تقنیق تھی یہ سرنگ تقریباً بالکل سیدھی ہے جہاں سورج کی روشنی آئینوں سے منعقص ہوتی ہے پاکستان میں 1976 سے 2005 تک پانچ روپے کے نوٹ پر یہ سرنگ نمائیاں رہی آج یہ ثقافتی ویرسے کے طور پر محفوظ ہے اور سیاہوں کے لئے تاریخی مقام ہے